اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں ہیں زیہر چینل ٹیلمٹ میں ہوں سیر عبن ناظرین شبیر صاحب اور تمیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آج آپ فلم سٹار شبدو صاحبہ کے حوالے سے بات کریں گے ان کا کریئر بڑا زبزست ہے بڑا شاندار ہے ان کی ایوارڈ کے حوالے سے یا جب سیپریٹ ان کی فلموں کے ریویو ہم دیتے ہیں وہ تو باتیں ہوتی رہتی ہیں کبھی ان کے کریئر کے حوالے سے اس طرح سے ہم نے بات نہیں کی ہے جس طرح ہم نے اس سے پہلے بابرہ شریف صاحبہ کے حوالے سے کی سنجیتہ صاحبہ کے حوالے سے اپنے بات کی ہے اوروں کے حوالے سے کی ہے تو شبدو صاحبہ کے حوالے سے بات کریں گے ان کے کریئر سب کو پتا ہے کہ ان کے کریڈٹ کے اوپر کتنی زبردست اور کتنی کامیاب فلمیں ہیں جو آج تک پاکستان میں کسی حیرین کے حصے میں شاید نہیں آئی اور یہی نہیں ہے بلکہ ان کی جو جوڑیاں تھی ابھی ویدنات صاحب کے ساتھ پھر ندیل صاحب کے ساتھ تو بہت زیادہ ہی توئی پھر اس کے علاوہ شاید صاحب کے ساتھ اور پھر رہاک کازمی اور لوگوں کے ساتھ بھی ان کی فلمیں سپر ایٹر ہیں یعنی کہ صرف ندیل صاحب کے ساتھ ہیں تو ان کی پریزنس نے ثابت کیا کہ وہ ایک اداکار کو پر ڈیپینڈڈ نہیں ہے تو ہم بات کریں گے سب سے پہلے شبیف صاحب سے پوچھیں شبیف صاحب شبدو صاحبہ کے حوالے سے کیا کہیے گا اسلام علیکم شبیف صاحبہ تو بہت اچھی ایکٹرس ہے اور نہ اچھی ایکٹرس بلکہ وہ ایز ایک خاتون ایز انسان اور ویسے بھی اخلاق والی جتنی بھی میں کیونکہ نادرہ صاحبہ سے تو میں مل چکا تھا وہ بہت اچھے تھی اخلاق والے اور ان کا بھی سنا ہے اور آسیہ صاحبہ تھی یہ تین ایکٹرس جو تھی نا بہت ہی اخلاق والی تھے اور شبیف صاحبہ کیونکہ پہلے تو وہ پنگلہ دیش کی فلموں میں آتی تھی اور ویدماد صاحب ان کو سمندر فلم میں لے کے آئے تھے پاکستان میں ویدماد صاحب نے کہا تھا کہ یہاں کے فلم میں کبھی کام کرے آکے نا کریچی میں بنی تھی اس مندر میں چھیروں پہ تھی وہ فلم میں نے دیکھی ہے وہ اور بہت اچھی فلم تھی وہ اور اس کے بعد ان کے جو خاند تھے وہ بھی آئے پھر پیوریز ملے کی فلم تھی جہاں تم وہاں اس میں ان کے خاند کو ایزے موسیقار وہ بھی ویدماد کے انہوں نے کہا تھا کہ پوری ٹیم کو ویدماد صاحب نے نا ان کو بھی اپنے خاند کو بلا لو ویدماد صاحب نے تو بلکہ ایک اور یہ جو سویل رانہ صاحب ہے نا ان کے موسیقار تو وہ کہہ رہے میں نے جس وقت مجھے ویدماد صاحب کہتے ہیں آپ موسیقی کریں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابھی تک سیکھی نہیں میں تو سٹوڈنٹ ہوں موسیقی 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 تھی جو ہمارا ہی دا گریزن سینڈ موتا تھا یہ تھی سیونٹی سیون میں آئی تھی یہ اور اس فلم کا ایک گانہ تھا جو میچ پاسمون کیسے وہ میں ریکارڈ میں نے پہلی بتایا کہ میں دیسل صاحب کا وہ ایسا اچھا وہ اس میں آسد مانت علی اور شبنو صاحبہ کا ایک گانہ تھا اس میں میرے محبوب کا ہے محبت نامہ اتنی اچھی لگی ہے نا وہ اور یانگ بھی تھی خوبصورت تھی اس میں بہت وہ اتنا اچھا فلم مان اچھا گانہ دھائی دختر کے آواز ان پر ایسے ججتی تھی نا شاید کسی اور میں آوازوں پہ آتا ہوں کیونکہ ان کے پر نور جانگی بہتی بڑی چھتا اچھا تنیل صاحب دے گا شبزل صاحب ہونے کے کیا کہتے ہیں اسلام علیکم ناظرین بہت بڑی فنکارہ بہت بڑا نام اور بچ پر سے ہم یہی جب بھی فرم دکھتے شبنم ندیم شبنم وحیر مراد شبنم شہر شبنم محمد علی شبنم علامہ دی یعنی سب کے ساتھ آئی اور بہت اچھا کام کی ہے جس طرح ایک مشرقی عورت کا پہلے تھی زبا صاحبہ تھی ان کے بعد ان کا نمبر نہیں زبا سے سینئر رہا تھا ہم نے دیبا سینئر رہا تھا لیکن انہوں نے کام 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 کیا ہے نا لیکن ان کا تو بہت کام ہے اور کامیار فلمیں نہیں ہیں جتنی کامیار فلمیں ان کی ہیں شاید ہی کسی ہوتی ہیں اور ڈیمن جوبلی فلم نے گولڈن جوبلی پلاتینمن جوبلی اور بڑا نام ہے بیرل فلمیں ان کی سٹوری والی ہوتی تھی ایکشن موویز تو کامی آئیں آخر میں ایک دو فلمیں ان کی آئیں اور سٹوری والی فلموں میں بہت کم ہیرانی تھی ان میں ایک ٹاپ پہ تھی اور ویسے بھی میں سننا یہ بڑی اچھی اخلاق والی ہیں اپنے کام سے کام رفتی ہیں تو فالتو بات نہیں کرتے کسی سے اچھا اس میں ایک چیز ہے کہ آپ ایگری کریں گے کہ جس طرح نیئر سلطانہ اور سبیہ خانم کے بعد ایک گریس فل کردار جو جسے کہہ رہا ہے وہ بڑا اچھا ہاں یہ ساڑی میں سب سے اچھی یہ شبنہ صاحبہ ہی لگتی تھی جتنی بھی رہنے ہیں نیئر سلطانہ کے بھی کارد اچھا تھا سبیہ خانم تھوڑی چھوٹی تھی وہ تین اچھی نہیں نیئر سلطانہ کے بعد نیئر سلطانہ کے تو خیر بات ہی کچھ ہو تھی ان کی تو پسنائیٹی سب سے اچھی تھی شبنہ صاحبہ کی جو میں نے فلمیں دیکھی نا ان کی زیادہ تا رومانٹک فلمیں بہت اچھی لگتی تھی اور رومانٹک میں وعید مہاد صاحب کے ساتھ وہ جتنی اچھی لگتی تھی وہ ویسی پتہ نہیں کیوں وہ بندگی فلم میں ہو گیا تھا وہ تو شبنہ صاحب ابھی بھی تعریف کرتی ہے کہ وعید مہاد صاحب نے بیجا تھا کہ داکر سے جا کے اپنے خاند کو منا کے لے آو تو اور بھائی بھار صاحب اتنے اچھے وہ پڑے لکھے وہ ان کے ان کی جوڑی توڑ دی گئی ان کے خلاف لابی بنائی گئی شبنہ کو علیہ دا کیا گیا شبنہ کے ساتھ نظر السلام پیز ملک رومانگوش یہ سارے انہوں نے اٹھایا ان کو ورنہ ان کی جوڑی آپ بلیک او نائٹ فلمیں بھی دیکھ لیں شبنہ کی ندیم کے ساتھ تو بعد میں کلر میں آئی ہے نا تو اسٹارڈنگی جو جہاں تم وہاں ہم بھی شبنہ کی تھی ایک یہ بھائی ایک آئی تھی ابھی ایک اور فلم میں نے ابھی پچھلے دنوں میں دیکھی تھی بہت اچھی سوچا تھا پیار نہ کریں گے جس میں گانہ تھا ہم نہ کسی پہ مرے لادلہ لادلہ فلم وہ بھی شبنہ صاحبہ کی اتنی اچھی تھی بلیک نوائٹ فلم تھی اور بندگی کی تو ایک آڈ مووی تھی بندگی تو اندلیب بڑی غورت ہے اندلیب کے تو خیار نصیب اپنا اپنا اور بعد میں جب سہیلی اچھا اس کے بعد جب سہیلی کے بعد شباب کرانی صاحب نے سات سال کے بعد ان کو رکھا اور وہ فلم اتنی اچھی تھی کہ میں نے دیکھی تھی تو لیڈیز ٹوٹ پڑی تھی اس فلم پر کیا بتائیں آپ کے محلوں میں کیا راوت ملی جوڑی بڑے سباب دوارے جوڑی تھی شباب کرانی صاحب کی اور لکھا ہوا تھا شباب کرانی صاحب نے کہ اتنے عرصے کے بعد یہ دوبارہ میں ان کو انٹرڈیوز کروا رہوں گا اور ندیم کے ساتھ تو شاید ان کی بہت زیادہ فلمیں ہیں آئینہ ہی دیکھ لیں آئینہ کے بعد ہم تو جتنی بھی فلمیں دیکھیں شبنم ندیم آپ دیکھیں گا ذرا کہ ان کا لینگویج بیریئر تھا ان کی سٹرگل اتنا کہیں گے کیونکہ دیکھیں وہ بنگالی یہ بھی سننے میں عبیل کرنا اس کے اندرہ ایکسپریشن ڈالنا یہ کافی برحال میں بڑے سننے میند والا کام ہے ڈائلاگ بھی ان کو محل ہے شاید اردو پڑھ بھی نہیں سکتی نہیں وہ اس طرح رومن انگلیش نے ہوتی اس میں لکھ کے دیتے تھے اور انہوں نے کھاک اچھے سے پتہ ہوتا تھا کہ میں شبن کیا بول رہی ہوں ایکسپریشن پورے ہوتا میند ہے نا ان کی آواز اچھی تھی اور وہ واقعی رومانٹک میں تو وہ نمبر وان تھے جیسے لیڈیز ہوتی تھی نا رومانٹک میں خوبصورت بھی تھی پردہ سکریم پہ یہ میرے حال میں ایک ریکارڈ کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے ملک سے آتی ہے ان کی فلموں کا سکسیس ریٹ پاکستان کی جتنی بھی ہرویں سب سے زیادہ ہیں اس کی یہ وجہ بھی ہے کہ ندیم صاحب کے ساتھ ہو جا جائیں ہیں ندیم صاحب موویز کامیاب ہیں نہیں نہیں ایک اور بھی ہے نا ان کو ڈریکٹر بہت اچھے ملے ڈریکٹر نزو سلام پریوز ملک صاحب ان کی فلمیں اگر نہ ہو یہ تیر ڈریکٹر ہے نا شباب صاحب نے تھوڑا کامی رکھا ہے اچھی رکھا ہے کم کم ہے ہاں جاد فاضر صاحب نے زینت کس کی تھی زینت تو ہے سلیمان اچھا زینت میں انہوں نے جو ڈریکٹنگ کی ہے نا جب وہ اپنے بچے کو دفن آتی ہے اور پیچھے وہ ایک کلام چل رہا ہوتا اتنا اچھی لگتی تھی نا وہ اس میں انہوں نے فل ٹریج دیکھی ہے شرافت نظر السلام صاحب شرافت نظر السلام وہ راجہ رانی تھی انیا کی میرے خواہ اس کی کافی ہے لیکن اچھی اس میں بھی ایک تیرے بھیگے بدن کی خوشبو سے بڑا مشہور ہوا تھا گانا اچھا اس کے پیچھے یہ بھی ہے نا کہ جب ان کے ساتھ سارے ہیرو اچھے لگتے تھے محمد علی صاحب بھی یہ بات ہے شاید صاحب بھی شاید صاحب بھی شاید صاحب بہت اچھے لگتے تھے بہت تو سلمان صاحب کی فلموں میں اچھا ہے آج اوکل شاید صاحب آج اوکل شامی محبت ویوو اوٹیاس بھی ویوو اوٹیاسی بھی شامی محبت σKapیれた دوستی فلم اجازت کے ساتھ دوستی 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 تھی تو اچھا اب تھوڑی سی اگر ان کے حوالے سے ہیرو کے حوالے سے بات کریں ہیرو میں ندیم صاحب کے اگر سے ندیم صاحب نے بھی ثابت کیا کہ وہ بھی بغیر مائنس شبنم کے وہ بھی بابرہ کے ساتھ سنگل ڈیون جبلی فلم ہے زندگی پلانٹرن جبلی ہے پھر دوسری ایک اور لا جواب لا جواب بلکل تو ان کی بھی فلمیں ہیں لیکن ایک دوسرے سے اگر یہ الگ ہوتے تو کیا اتنا سکس سی سریٹ ہوتا ہے اس کا بڑا میں اس صدیقی سب سے کامیاب جوڑی کیا نہیں کامیاب جوڑی سنتے آج لیکن لیکن ندیم صاحب جو ہے نا مجھے تو زیادہ ترکوی تھا اور بابرہ شریف صاحب کے ساتھ صاحبہ کے ساتھ اچھے لگتے تھے وہ اس لیے کہ وہ شبنم جو ہے نا وہ ویدماد کے اس کے جسامت کے صاحب سے بھی وہ قد بھی ان کا شبنم صاحب کا بھی ٹھیک تھا اور اگر ویدماد صاحب کے ساتھ صاحب کی فلموں کی تعداد پچاس سے کم ہو گئے کم ہو جاتی ان کے ساتھ اور ویدماد صاحب کی اگر لیکس پوز پندرہ یا اٹھارہ فلمیں وہ بڑھ جاتی بھی لیکن جو کیمسٹری ہے نا کیمسٹری سم ٹائم اپوسٹ چیز بھی ہوتی ہے ویدماد صاحب کی آنکھیں موڈی تھی ان کی موڈی تھی ہائٹ کا بھی بڑا اچھا آئیڈیل کمبینیشن سا سارا گوشتہ ندیم صاحب بچے معصوم سے لگتا تھے کیمسٹری جو ہوتی ہے نا سم ٹائم اس پہ آپ چھوڑیے فلم دیکھیں ساہیو بڑی لگتی ہے لیکن موڈر آنے کے ساتھ اٹھ کے آئیے وہ کیمسٹری اپوسٹ ہوگی ان کی دونوں کی نا وہ ایک پرسنیلٹی جیسے گئے نہیں لیکن دیکھیں نا ندیم صاحب کو کمی فلموں میں ایسا لگے جیسے ندیم صاحب کی آنٹی ہے ندیم صاحب کیونکہ بہت ہی ہے وہ بچے سے اور معصوم سے اور طرح کے لگتے ہیں ندیم صاحب ندیم صاحب کے ساتھ بابرہ شریف صاحبہ اسی طرح گول مل جاتی ہے بیسی آپ زنگی فلم دیکھ لیں نا بابرہ شریف صاحبہ کی جب وہ کمیڈی کرتی بابرہ شریف صاحبہ ندیم صاحب بھی اس کے برابر کے ہیں سائمہ میں بھی اور اگر شبنم کمیڈی نہیں کر سکتی نا ایک یہ کی وجہ ہوتی ہے نا ایک کے وجہ ہوتے جیسے آئینہ فلم کامیاب ہوئی تھی نا آئینہ کے بعد لوگوں کا مانسٹ مان جاتا ہے کہ آپ اسی کو رکھیں اسی کو آگے لے کے چلیں ڈریکٹر پھر ان اسی شبنم دیم کو لے کہ کافی فلم میں اب بتاؤ جہاں پہ میکچورٹی ریکوائیڈ ہے نا اب لیکس پوز پاکیزہ فلم میں یوں ٹو اولڈ ہے دولو آپ فرض کریں گا اگر شبنوں کی جگہ باب رہا ہوتی تو اتنا اچھی لیکھتے ہیں اولڈ ہے نا اولڈ ہے ہاں کئی فلم بدلتے رشتے ہیں بدلتے موسم بدلتے موسم میں بہت اچھی دونوں نے اچھا کیا بہت ندیم صاحب نے بھی اور اس نے بھی میرے خیال ہے جو آپ پتہیں توائس کا کردار رہا ہے دل نے شیبے کیا ہے لیکن میرے حال میں اس طرح سے اٹھ کے نہیں آیا ہے تو وائیہ کا کردار رانی صاحب ہے ان سے اچھا تو کوئی بھی نہیں کہتا ان کے اوپر گھریلو چاچ نظر آتا تھا فیس کہہ سکتے ہیں دیکھیں یہ مشہر کی جیسے مشہر کی حسن ہوتا ہے گھریلو جیسے کسی کی وائیف ہو بہن ہو یہ گھریلو لگتی تھی لہجہ بھی لہجہ بھی ان کا توائفوں والا یا پنجابی لہجہ وہ نہیں تھا ان کا بڑا سلجہ ہوا دوریاں فلم میں جو دوریاں میں نو ویسے وہ جو ممتاز نے جو انڈیا کی کیا نام تھا اس نے تو شاہر بنم صاحب نے اتنی زبزہ ایکٹنگ کی مقالبے میں بولے وہ ادالت والے سید میں نے لگائے اور وہ تو اوور ایکٹنگ کرتی رہی ممتاز کتنی بڑی ایکٹر تھی وہی رہن تھی وہاں کی ممتاز صاحب لیکن شاہر بنم کے آگے کچھ بھی نہیں رہے گی محمد علی صاحب کے آگے بھی وہ رہے گے جو محمد علی صاحب کی گورنہ کی پسنائیٹی تھی وہ صرف محمد علی صاحب بھی کر سکتے تھے اچھا محمد علی صاحب کے ساتھ بھی ان کی کیمسٹری بہت آئینا اور سورت ہے دوریاں میں بھی تھے اس کے بعد ان کی اہٹ فلم بہت مزید ملن 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 اچھا گانوں میں مجھے تو لگتا ہے کہ تینوں کی آوازیں سوٹ کرتی چلو ملن ملن دیکھیں پرویز ملک صاحب ہمیشہ ملن 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 کے قربانی دیم ملن 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 شیخ جی musique اچھا تھا تو ندیم کے ساتھ بابرا اور قویتہ وہ بہت ضبط ہے جیسے محبت ایک کہانی قویتہ کے ساتھ محبت اور مہنگائی یہ قویتہ کے ساتھ میں بتا رہا ہوں اور یہ تھوڑی سی بے اوپائی جو سنیتہ نے فلمہ بنائی اور جو بابرا شریف صاحب آگے وہ تو خیر اب ان کی تو بہت ہی کچھ ہو رہا ہے ندیم کی اور ان کی کمیسٹری وہ تو ویسے ایک آئینہ ایسی چل پڑی نا کہ اس کے بعد پھر لوگوں نے ایک ٹرین جیسے انجمن سلطان رہی اچھا میں نے ایک اور چیز رکھی ہے کہ بعض رفعہ فلموں سے ہٹ کے کوئی بندہ جب انٹرو دیتا ہے یا آم اس میں کوئی فین سے ملتا ہے یا آم تقریبات میں جاتا ہے تو اپنی ہیلوئنز کافی زیادہ ایسی ہیں جو تھوڑی سی نا مچور نہیں لگتی اتنی زیادہ شبنو کا ادھر بھی وہاں پہ بھی ان کا ایک تھا آگے ایک مچورٹی لکھا لیول نا اور تھا ملتا ہے کہ شوکی شوکی کرتے ہیں نہیں کہیں کرتے ہیں جیسے انجمن کیا نہیں کوئی یہ بھی نہیں کرتے سائمہ بھی نہیں کرتی وہ آتی نہیں ٹی وی کے پرگرام میں جتنی بار بھی شبنو صاحب آئی ہیں روبن گوش یہ آئے ہیں تو وہ بہت اچھی لگتی تھی بیٹھی ہوئی بھی نا وہ سکرین ان کے سکرین بیوٹی ایسی تھی جیسے وہ ایک دوسرے کے اس لیے وہ دونوں کی جوڑی اتنی اچھی لگی ہے نا جتنی بھی فلمیں تھے ان کے اور اس میں تو بندگی میں تو دونوں نے کمال کیا دونوں یانگ تھے اور دونوں خوبصورت نظر آئے پھر اس کے بعد سہلی میں دونوں بڑا اچھا ہے جو کیا ہے آج وادہ اور جہاں پہ ایکٹنگ کٹیگوری کے والے سے دیکھے نا رومانٹک ایکٹنگ میں پہلے نمبر پہ پھر ٹی ایڈی سائکے نمبر پہ اچھا کرتے لیکن لائٹ اور کمیڈی اتنا بابرہ شریف صاحب جو ہے نا وہ لائٹ کمیڈی بھی کر لیتی تھی ایکشن بھی کر لیتی تھی جس کو کہتے ہیں نا آل راؤنڈر وہ بابرہ شریف صاحب دونوں ایک جیسے اچھا دیبا صاحب بھی آسی ایک ملے سوچیں کیا بابرہ شریف دوریاں کار سکتے ہیں نہیں دوریاں نکار سکتے ہیں لیکن جو بابرہ شریف صاحب نے ان کے اپنے ان کے اپنے ہیں ان کے اپنے ہیں ان کے اپنے ہیں جو کردار شبنا صاحب دیکھو ایکشن ان کا کاٹ تو ٹھیک تھا نا بابرہ چھوٹی سی اور ان کے ایکشن کی فلمیں دیکھیں کتنی ضبط کرتی تھی وہ ایکشن میں بھی تو ایکشن میں یہ تھوڑی سی یہ کیونکہ میں نے کہا نا کہ رومانٹک اور انچھی وفادار بیوی ریلو بیوی اور جیسے مظلوم مزے کی بات ہے نا ان کی اکثر اکثر ہم دیکھیں نا فلمیں ساری فلم میں ان کے ظلم ہوتا ہے ظلم آخر میں سیس ہے کہ آخر میں وہ سٹوری والے یہ بات میں نے ان کو بتائی دیتا ہے اچھا یہ پتہ نہیں ہے کسی بچے کو اگر کہتے ہیں وہ بچہ کے بل فرض کہہ رہا ہے اسے ہر کھانے نہیں ملا جسے پکاں گے دے وہ دکھائے گا تو شبنا بنے ہی ایسے ہی ہے اچھا یہ آفیس میں بات کرتا تھی آفیس میں دوستوں کو روٹ جائے کوئی شبنا مزلوم یہ سارا ظلم اپنے بھی سا آگے سے بولنا نہیں اور تاکہ ایسے مظلوم بنی رہنا تو یہ ان پر شپیشل کردار لکھتے تھے ایسے لیں کہ بابرہ شریف صاحب اگر ایک دن بہو کا انہوں نے ایسے تنگ کر کے نتھ ڈال گے رکھتی پورے کرداروں کو اور یہ ظلم ظلم سہتی رہی اور ایک اور بھی تھا شبنا صاحبہ ٹھیک ہے نو ڈاؤٹ سب سے اچھی اور سب گھر لیکن ان کے کئی سین آپ نے دیکھو گے ہم بھی آستے تھے دیکھ کے یہ بریکم بڑی لگاتی تھی جیسے کوئی آواز ہی وہیں پہ رک جاتی ہے ایسے کر کے پھر پیچھے موڑ کے دیکھتی ان کا اپنا سٹیل لیکن آواز ان کی بہت اچھی تھی جیسے ایک گریس فل لیڈیز کو اتنی اچھی آواز اور اتنی رومانٹی مجھے تو ان کو سیلی فلم میں اور بھائی مارک صاحب کے ساتھ ہے تو ندیم صاحب کے ساتھ بھی بہت اچھی لگی ہیں کافی فلمیں میں نے سب ندیم صاحب کی ساری فلمیں دیکھی ہیں اب آئینہ فلم میں ان کے لاوہ محلشہ کوئی ہونے کا سکتا آئینہ فلم ہاں آئینہ بہت کچھا کام کیا آئینہ میں گانے بھی بہت اچھے پیچھے ڈیکٹر بھی تو بہت بڑھے تھے نا ندیم صاحب نے بہت اچھا کام کیا اور شبنو صاحبہ نے تو کمال کی کیا شبنو صاحبہ نے بتایا تھا کسہ انہوں نے مجھے خود بتایا تھا شبنو صاحبہ نے یہ وہ جو تھی نا کرسٹینہ کون سٹی ہو جو انڈیونیشیا گیا کہتے جی ندیم صاحب کہتے ہیں کہ اس کو کانکھا لگائے اسے ایکسپریشن ہی دینے ہو رہے ہیں تو انہوں نے چھٹکی کانٹی کی کہتے ہیں یہ ایکسپریشن چاہیے اچھا 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 لاغ ہو رہے ہیں تیرے گھر کے سامنے کس کے سامنے کیسے سامنے کیسے سامنے کیسے سامنے کیسے تیرے گھر کے شادی مگر آدھی شادی میری شہود جی جویش ہے اچھا پہلی بار یہ شبنو صاحبہ میں نے ایک انٹرل سنا جب دھماکہ میں آئی نا جاویش ہے ان کے ساتھ نائنٹی سیونکٹی ون کی ہے میرے تو کہتا ہے ایک لا کے کھڑا کر دیا یہ ہی رو ہے شبنو صاحبہ کہتے ہیں میں دیکھتے ہیں وہ پتلو صاحب پتلہ سکھا ہوں سامنٹ ڈالی ہوئے 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 کس کے ساتھ آئی یہ یوسف خان صاحب کے ساتھ آئی ہے ملکہ میں ملکہ میں تھی کالو میں بھی تھی یوسف خان کے ساتھ کالو اور مالکہ دو فلم تھی اور رانی تھی سلطان رہی صاحب کے ساتھ ایک بازی بھی تھی سلطان رہی صاحب سے اچھا شاید صاحب کے ساتھ ہی کافی آئی ہے ایک ہمارے آسفہان صاحب کے ساتھ نہیں آئی آہ وہ ان کے ساتھ بھی کبھی آ جاتی تو فیر سارے جنرے گلو صاحب صاحب کے ساتھ موہم کی گڑیاں میں یہی تھی نا انوکی میں یہی ہے سہیلی میں بھی تھے یہ نظرانہ نظرانہ میں ہوتی ہوا یہ باقی آواز پلائٹنیم جوبلی فلم کے اور کیا گانے تھے آواز کے پلائٹنیم جوبلی اور کتنے اچھی مووی تھی پلائٹنیم جوبلی اور سب اواز ماد پر پوری فلم اس میں اس میں ان کا مقالمہ پر اچھا وہ وہ کبھار بھی اچھا کر اس میں اچھا کیا انہوں نے لائٹ کمیڈی میں ماروں گو گلیلہ کس کے گڑا مارتی گلامی دن کے ساتھ ایک اور فلم مچھی تھے پیاری کیا نام پیاری تھی پیاری تو اواز ماد صاحب بھی تھے نا دونوں تھے اگلامی دن صاحب بہت ہے ان میں بہت اچھے ناظرین بہت شکریہ دی شبلن صاحبہ جن کا نام جب بھی سینما ہسٹری کا ذکر آئے گا ان کے نام کے بغیر یہ جو ذکر ہے یہ مکمل نہیں ہو سکتا کیونکہ اتنا بڑا سکسس ریٹ اتنی کامیاب جوڑی ان کے کریڈٹ کے اوپر تیٹر چیزیں ہیں ندیل صاحب کے ساتھ کامیاب جوڑی مرحل میں صدیقی اچھی اور کامیاب جوڑی کہا جا سکتا ہے دیونڈ جوبلیوں اور کون کو اسی جوبلیوں منائی منائی اس نے اور پھر باہر نے دوسرے اس وقت کے مشرقی پاکستان بار کے بغیر لدائش سے ہوتے ہوئے یہاں آکے بڑی بڑی ہیرونز کو چیلنج دیا یہ ان کا سکسس ریٹ بھی بڑا ہائی ہے اور یہ ہسٹری ہے جس کے بغیر شبلن صاحبہ کے بغیر پاکستان کی سینما ہسٹری مکمل نہیں ہو سکتی اپنا خیار رکھئے گا ابھی تک رکھئے گا لیتا ہے جو تیجی لاحق